ہائے دوستو نمسکار ہم کے کے سنگھ مگھیل اپنا یوٹیوب چینل کے کے دیسی کسان میں آپ سب کا سواغت کرتے ہیں you are welcome to my youtube چینل کے کے دیسی کسان please subscribe my youtube چینل کے کے دیسی کسان ہلو دوستو آج ہم آپ کو practical دکھائیں گے کہ ڈھے سارے چندن کے پاؤں دے پیٹ میں جو گائے جاتے ہیں پھر ان کو پاکٹ میں کیسے سپٹ کیا جاتا ہے practical جانکاری آپ کو ہم دیں گے آپ لوگ ہمارے ویڈیو پہ لاتک بنے رہیے گا اگر ہماری جانکاری آپ کو اچھے لگے گی تو ہمارا چینل کے کے دیسی کسان آپ لوگ subscribe کریے دوستو میں share کریے بیل آئیکاون کو دبائیے تاکہ ہم جو بھی ویڈیو آپ کو بنائیں تو آپ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں تو اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگے گا تو ہمارا چینل کے کے دیسی کسان آپ subscribe کریے گا چلیے شروع کرتے ہیں ہاں دوستو سب سے پہلے پیکٹ تیار کر لیتے ہیں 50% مٹی اور 50% گوبر کی خاد ملا کر پیکٹ اپنے کو تیار کرنا ہے جس پیکٹ پہ اپنے کو پودھا شیفٹ کرنا ہے پہلے سب سے پہلے پیکٹ تیار کر لیتے ہیں آپ نے دیکھتے چلیے اس پہ ہم نے 50% گوبر کی خاد اور 50% مٹی ملائی ہوئی ہے پیکٹ بھر کے تیار کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے کی پروسس ہم آپ کو بتائیں گے آپ لوگ ہمارے ویڈیو پہ لات تک بنے رہیے گا اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگے گا تو ہمارا چینل کے کے دیسی کسان subscribe کریے گا دیکھیں پیکٹ تیار کر لیتے ہیں 50% آدھے 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 خاد آدھے گوبر کی مٹی sorry آدھے گوبر کی خاد اور آدھے مٹی ملا کر پیکٹ تیار کرنا ہے اپنے کو دیکھیں پیکٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے دیکھئے اپنے کو بارہ چودہ پیکٹ تیار کرنا ہے اب چلیے پودھا شفٹ کرنے کی بیدھی بتاتے ہیں جہاں پہ آپ کے پودھے اگے ہوئے ہیں پٹ میں وہاں پہ پانی ڈال دیجئے تاکہ وہاں کی مٹی گیلی ہو جائے آپ کی روٹ پودھوں کی روٹ نہیں ٹوٹ نہیں چاہیے آرام سے سابدھانی سے پودھے نکالنا ہے آپ لوگ کیول دیکھتے چلیے پیٹک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ لوگ ہمارے بیڈیو پہ بنے رہیے دیکھئے چندن کے پودھے ہم نے یہاں پہ ڈگایا ہوا تھا تو آج ہم پاکٹ پہ شفٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھ لیجئے روٹ ٹوٹ نہیں چاہیے اگر روٹ ٹوٹ جائے گی تو پودھا شفٹ نہیں ہوگا پودھا نہیں لگے گا سوک جائے گا بلکل سابدھانی سے آپ لوگ دیکھتے چلیے آپ لوگ ہمارے بیڈیو پہ بنے رہیے چندن کا پودھا اگانا بہت ہی آسان ہے آپ لوگ اپنے گھر پہ چندن کا پودھا اگا سکتے ہیں آپ لوگ دیکھتے چلیے بلکل بھور بھوری مٹی ڈالنا ہے بلکل کومل مٹی دیکھ لیجئے بلکل آرام سے سابدھانی پوروک پودھا شفٹ کرنا ہے آپ لوگ کیول پرٹیکل دیکھتے چلیے پھر اس پہ پانی ڈال دیجئے پانی ڈالنا آتیابہ سکھ ہوتا ہے کوئی بھی پودھا لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں کی ایار ختم ہو جاتی ہے مٹی پہ پول نہیں رہتا مٹی بھر جاتی ہے اس لیے پانی ڈالنا آوستک ہوتا ہے آپ لوگ دیکھتے چلیے آپ لوگ چندن کا پودھا خود اگائیے ہمارا ویڈیو ہے چندن کا پودھا بیج کے دوارہ کیسے اگایا جاتا ہے اب لوگ ہمارا مونو ٹچ کرے گی تو ہماری پلیلیٹ کھولے گی چندن کی کھیتی وہاں پہ آپ جا کے چندن سماندھ سارے ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کئی ویڈیو ہیں چندن کی پھول جانکاری ہے ہمارے چینل پہ آپ لوگ بسیج کر ہمارا چینل دیکھئے ہمارے ویڈیو چندن کی کھیتی پلیلیٹ وہاں پہ چندن کے ویڈیو آپ کو ملیں گے آپ لوگ گھو سے دیکھئے دیکھئے پودھا ہم لگا رہے ہیں بہت سا دھانی پر روک پودھا لگانا ہے آپ لوگ چندن کی کھیتی کرئے چندن کا ایک پودھا بڑا ہو کر 15-20 سال بعد پانچ سے چھے لاکھ روپے کا بکتا ہے آپ ایک ایک گھر میں ڈھائی سو سے پانچ سو پودھے لگا سکتے ہیں دیکھ لیجئے آپ لوگ اگر سو پودھے لگا لیتے ہیں تو آپ کے چھے کروڑ کے پودھے ہو جائیں گے آپ چھے کروڑ روپے کما سکتے ہیں کھیتی کے دوارا بہت ہی آسان ہے کروڑ پتی بننا چندن کی کھیتی سے آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں دیکھئے ہم چندن کے پودھا شپٹ کر رہے ہیں دیکھئے سارے کھیتی سمبندیت ہے آپ کم کھرچ میں زیادہ منافع کما سکتے ہیں ہم نے دیشی طریقہ بتایا ہوا ہے سبھی پرکار کا پودھا لگانے کا پودھا اگانے کا ہمارے پاس چندن کے کئی پودھے ہیں ہمارے پاس چندن کے باغ ہیں ہم نے اپنے باغ سے بیج لے کے آیا تھا وہی بیج ہم نے اگایا ہے ہم نے ٹرائی کیا ہے پاکٹ پہ ہم نے کئی بیج پودھے اگایا ہے پر پیٹ بنا کے ہم نے پہلا بیڈیو ہے ہمارا یہ جو آپ دکھ رہے ہیں یہ پودھا جب ہم آئے ہیں تو ہمارا یہ بیڈیو ہے آپ ہمارا بیڈیو دیکھ سکتے ہیں دیکھئے مٹی نگال لیتے ہیں اس کی روڈ جو سیدھی رہنی چاہیے روڈ کہیں اس کی ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے بہت آسانی سے سابدھانی پوروک پودھا سٹ کرنا ہوتا ہے چندن کا پودھا بہت ناجیک ہوتا ہے اس پہ آپ لپرباہی نہیں کر سکتے بہت آسانی سے آپ کو چندن کا پودھا سٹ کرنا ہے آپ لوگ دیکھتے جائے گھوڑ سے پورے بیڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پریکٹیکل تو آپ لوگوں سے تو ہمیں اہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ چندن کی کھیتی کریے چندن کی کھیتی سے کروڑوں روپے کمائے جا سکتا ہے چندن کی پودھا اس کی لکڑی ایک کیجی آٹھ سے دس ہزار روپے پر کیجی بکتی ہے اور چندن کی کھیتی کرنے کے لیے کسی پرکار کی کوئی لائسنس کیا ہو سکتا نہیں ہوتی سرکار کی طرف سے کھلا چھوٹ ہے آپ لوگ بینہ لائسنس کے چندن کی کھیتی کر سکتے ہیں ہاں بیچنے کے لیے آپ کو جنگل بھاگ سے انوسی بنوانی پڑتی ہے تو آپ لوگ چندن کی کھیتی کریے چندن کی کھیتی سے کروڑ پتی بنیے دیکھئے ہم نے سارے پودھا سٹ کر لیے دیکھئے مٹی بلکل دھو دینا ہے بلکل ساپٹ روٹ رکھنا ہے آسانی سے سابدھاڑنی پوروک آپ لوگ دیکھتے چلیے ہم چندن کا پودھا سٹ کر رہے ہیں پاکٹ میں آپ دیکھ رہی جی پریکٹیکل اس لئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ لوگ خود دیکھئے مالی جو کوئی ہماری بھاسا ہندی نہیں سمجھتے پھر پریکٹیکل دیکھ کے سمجھا جا سکتا ہے ہمارے ویڈیو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا اس پر دکھایا ہوا ہے ہم پریکٹیکل دکھاتے ہیں ہمارے ویڈیو پر کوئی بناوٹی پن نہیں رہتا جو بھی ہے اوریجنالٹی ہے آپ لوگ گوھ سے دیکھئے دیکھئے ہم نے سپٹ کر دیا آپ لوگ دیکھ لیجئے چندن کا پودھا بہت ناجک ہوتا ہے چھوٹے پودھوں کی بہت دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے جب اس کے پودھے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر زیادہ محنت نہیں پڑتی چندن کی کھیتی میں ہم تو ہی کہانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ چندن کا پودھا خود ہوگائیے مارکٹ سے خریدیں گے سو ڈیر سو روپے کا پودھا ایک ملے گا پر آپ خود پودھا ہوگا لیں گے تو آپ کا دس پانچ روپے ایک پودھے میں کھر چاہے گا مشکل سے آپ لوگ چندن کا پودھا ہوگائیے چندن کی کھیتی کریے چندن کی کھیتی کرنا بہت آسان ہے آپ لوگ چندن کی کھیتی سے کروڑ روپے کما سکتے ہیں دیکھ لیجئے دیکھیں چندن کی پودھے ہمارے کتنے اچھے لہرار ہیں دیکھ لیجئے ہم نے سیپٹ کر دیا سارے پودھے آپ لوگ دیکھ لیجئے گوڑ سے دیکھ لیجئے جو لاسٹ میں دو دکھ رہے ہیں اس کو ہم نے دوسرے دن سیپٹ کیا تھا ٹرائی کرنے کے لیے کہ لگتے ہیں کی نہیں تو لگ گئے ہیں اس لئے پھر باقی سارے پودھے آپ سیپٹ کر رہے ہیں دیکھ لیجئے اگر ہمارے بیڈو اچھا لگا ہوگا تو ہمارا چنل کے کے دیسے کسان سبسکرائب کریے پھر اس کو دیکھئے ہمیں مچھہ دانی کی اندر رکھنا ہے دھوپ میں اس کو نہیں رکھنا ہے چھاؤں بنا کے رکھنا ہے تاکہ پودھے سوکھے نہ جب پودھے لگ جائیں اچھی طرح سے گروتھ ہونے لگے پھر اس کو دھوپ میں رکھنا ہے دیکھ لیجئے سارے پودھے ہم نے مچھہ دانی کی اندر سپٹ کر دیا سب اپنا دیسی جوگاڑ ہے دیکھ لیجئے اگر ہمارا بیڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارا چنل کے کے دیسے کسان سبسکرائب کریے جائے جوان جائے کسان جائے ہن جائے رام جی بھائی لوگ اپنا پاس ہمارا بیڈیو جرور دیکھ پورا جائے رام جی